بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلنٹین ڈے کا تاریخی پسے منظر کچھ یوں ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹین تھا تیسری صدی اسوی میں رومی بادشاہ کے زیر حکومت رہتا تھا کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا مگر ویڈیو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے آپ ہمیں لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے سبق حاصل کر سکیں پھر کچھ یوں ہوا کہ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب قبول کر لیا اب لڑکی روزانہ ایک سرخ غلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم سادر کر دیا جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنے ماشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی ماشوقہ کے نام بھیچا جس پر تحریر تھا ویلنٹائن کی طرف سے بلا آخر چودہ فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی اس کے بعد ہر چودہ فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منائے جاتا ہے جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بے پردگی اور بے ہیائی کے ساتھ میل ملاپ توفے تہائف کے لیندین سے لے کر فہاشی اور اوریانی کے ہر قسم کا مظہرہ کھلے آم یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے آم دیکھا اور سنا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلانی کی عدبیات عام دنوں کے مقابل ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہوتی ہیں گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکانوں پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں جبکہ اسلام ہمیں ہر بے پردگی سے روکتا ہے کچھ حدیث مبارکہ میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھوم دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوے جو اس کے لیے حلال نہیں ایک اور حدیث کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں دوستو رب تعالی ہمیں اس فضولیات سے بچائے اور خدا ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ اور مومن دوست اس فضولیات اور بے پردگی سے بچ سکیں جزاک اللہ